کہ کسی پریٹیکل ورکر کا کام ہی ہے کہ وہ اپنی اصل اس ذمہ داری کو دیکھے کہ جو اس کو سنگی جا رہے ہیں اور آپ کے اس آٹھ تاریخ والے دن جو آپ پہ ذمہ داری بندی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ آنے والے کل کے حوالے سے کس ملک کے لیے کیا نتائج دے کے آ رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کی آنے والی مرشد کے لیے کیا نتائج دا رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جن تکالیف اور مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان کے آگانے کے لیے یہ فیصلہ کی تنداز سے آپ کے کام آسکتا ہے اور میں دوسری صورت میں آپ نے یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو جماعت ہے اس کا گزرتا ہوتا ہے اس کا گزرتا ہوتا ہوتا ہے ہم نون کے نمائندے ہیں نون نے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ آنے والے کل ہم نون کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کیا کرسکتا ہے دیکھئے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج رات خیریت ہوئی ختم ہوگی کل کا سورج انشاءاللہ خیریت کا طلوع ہوگا اور ایک دن بعد الیکشن کا دن ہے میری درخواست ہوگی کہ آپ کے پاس بڑا کم وقت ہے اور آپ کے اور میرے خواب بہت زیادہ ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے خواب یہ نہیں ہیں کہ ہم جیتے ہمارے ناموں کے ساتھ ان عودوں کی تختیئے لگے کم از کم میری یہ سوچ اس سے بالکل مختلف خلق ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اگر مجھے پروردگار کی مجھے مدد شامل میرے شامل حال رہی آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ ایک ذمہ داری آ رہی ہے اور آپ کے اس فیصلے نے مجھے اس قابل بنایا اللہ تعالیٰ کی بہتبانی کے بعد کہ میں آپ کو ممبر منتخب ہوتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کل کے حوالے سے کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کل کے حوالے سے کس پروگرام ہے یا نہیں اور آپ ذاتی حوالے سے میرے ساتھ لاکھ محبت کریں ذاتی حوالے سے مجھے نہائیت ہی پیار دیں لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میرا گزرہ ہوا ہے ایک سیاسی تریٹیل بڑھ کر ہونے کی تحصیل سے بزرشتہ گزرہ ہوا اکل کیا ہے میں آپ کی اسی تحصیل میں بہت پرانی بات ہے کہ میبر پروینشل اشنگلی میں بن کرنا ہے اب اس وقت کو بھی گزرے بہت عرصہ ہو گیا میں آپ کا دو بات ناظر نہیں بنایا آپ نے ایک بات ضرور دیکھنی ہے ان عوضوں کے لئے چنا تھا اور مجھے یہ ذمہ داری سوچی تھی تو میں نے کیا آپ کی آنے والے ملشت کے لئے کوئی بہتر کام کیا کیا زمیندار کے لئے کوئی ایسا نیا پروگرام دیا کہ جس سے اس کی معاشی معاملات میں تبدیلی آئے کیا اس بچے کے لئے کچھ ایسا کام کیا کہ جو اہلیت رکھتا ہے میٹرک پاس کر چکا ہے اس کے والدین کے پاس کجائش نہیں ہے کہ وہ اس کو اگری منزل تک لے کے جا سکیں کیا میں نے کئی ایسا کام کیا کہ میں اس بچے کا اللہ تعالی کی زمین پہ اس کا نمائندہ ہونے کی ایسیت سے اس کا میں سہارا بنا کیا میں نے دو برادریوں میں اگر خدا نہ خاصتہ جھگڑا ہوا تو اپنی بساز کے مطابق میں نے یہ کوشش کی کہ میں جو حق بنتا ہے یا جو میری ناکست سمجھ میں آتا ہے میں اس کو کوشش کروں کہ ان دو گروہ کو بٹھا دوں اور یہ جس راستے پر چلنے ہیں اس سے یہ رکھ جائیں اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو بہتر انداز میں کروان چڑھائیں اور ان کے لئے پیغام چھوڑ کریں کیا میں نے کئی ایسی نئی چیز روشناس کرائی کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ کل آنے والے وقت میں اس کام سے ہماری نصب کو ہماری آبادیوں کو ہمارے گھروں کو یہ پھوائے دوں گے اس کا جواب یہ ہے میں اپنے مطلق کہوں گا تو عجیب ہوگا لیکن آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کے بروسے پہ اس امید سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ ساری چیزیں جو گزری ہیں جرکہ میں نے تذکرہ کیا جو مجھے اہدہ ملنے کے بعد کرنی چاہیے تھی میں نے بوری کوشش کی کہ میں مطلق ہوں اور اس دیاز سے کروں اس کے سمراج اس کا فل آپ کی نسلوں تک جائے اس انداز سے کروں کہ اس کی بہتری کے سمراج آپ کی گھروں تک جائے اور اس کے نتائج میرے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کچھ سے پوچھیں کہ پانی سٹور کرنے کے لیے کتنے ڈیم بنے تو میں اپنے اس ساتھ سال کے ٹینیور میں کہہ سکتا ہوں کہ ساتھ بھائیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک دیا بھی ڈیم جو کسی اچھکوال کا حصہ ہے اس کو اگر فعال کر دیا جاتا جو مکمل تھا اس کی عادی نیر مکمل ہو چکی تھی اگر اسے فعال کر دیا جاتا تو ہمارے علاقے میں ایک رکبہ ہے اس کو ہم اپنی ذمہ داری زبان میں بھبیال کا رکبہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ تقریباً ڈھائی سے تین ہزار ایکڑ کو سہراب کر سکتا تھا آپ کی اس تحصیل میں چوکھنڈی ڈیم بنا رونالڈا ڈیم بنا روڈالڈا ڈیم نے میرے اس آبس میں موجود کی میں تقریباً دو ہزار ایکڑ رکبے کو پانی دینے شروع کر دیا تھا چوکھنڈی ڈیم نیر شروع ہو گئی تھی اب میں دو چار سن پہلے جگڑا گیا تو میں نے پتہ کیا تو وہ نیر مختلف جگڑوں کا شکار ہوگا کہ وہیں کے وہیں پھڑی ہیں تو دیکھئے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لے کے آپ کے رمائندوں کو آگے چلنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن بچوں کے پاس جو میں گزارش کر چکا ہوں تعلیمی ان کے والدین کے پاس تعلیمی اخراجات نہیں ہیں کوئی ایسا پروگرام ہو جو ان پچوں کو تعلیم دلوا سکے اور ایسے پروگرام جنی گورممنٹ نے کیے اور مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سو سرکتر کے قریب مختلف بچے جن کی ان کے پاس تصبر نہیں کر سکتے تھے ان کے والدین یا ان کے گھر والے کہ وہ اپنے بچوں کو ہائر ایڈیوکیشن میں جو آخر تعلیم ہوتی ہے وہاں تک لے کے جا سکے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ جلی نالی سڑک بن جائے گی ایک بچہ ہمارا صحیح تعلیم حاصل کر جائے گا تو یقیناً وہ ان سب ایویلپنٹ پروگراموں سے کہیں علاقوں ایسے ایسے باری ہوگا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک پلے دار کی پلے دار آپ ذریع دار ہیں پلے دار سمجھتے ہوں کہ کیا ہے میں اس ایک بچی کے حساب دیتا ہوں کہ اس کے والدین میرے پاس آتے ہیں ہم نے زلہ کونسل میں یہ ایک دفتر بنایا تھا اور وہ بتاتے ہیں ہمارا پروگرام یہ تھا کہ وہ بچے جو ہائر کمیشن ہائر ایڈیوکیشن میں جا سکتے ہیں ان کے پاس اگر اخراجات نہ ہوں تو زلی اپنے بچے کی کراؤں کو ان کی تعلیم مکمل کروائے گی ایک پلے دار آتا ہے اور پلے دار آ کے مجھے کہتا ہے اپنے بیمی کی ہمراہ اور مجھے وہ کہتا ہے اور مجھے اس بات سے فخر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے نام آنوال میں بھی کچھ چیز مجھے کام آئے گی تو یہ آئے گا اگر میں کسی کے سامنے خوصہ سے بات کر سکتا ہوں تو میں کارپٹ ٹروڈ کی نہیں کر سکتا اس کی کر سکتا ہوں تو دونوں میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس میرٹ میں اس پوزیشن میں ہے کہ جو بچے پڑے ہیں جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج پاکستان کا پہلے دوسرے نمبر کا کالیج ہے اور وہ بچی ان کے ساتھ ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ انکل مجھے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں اپنے نمبروں کی حوالے سے داخلہ مل سکتا ہے لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا لیکن میں الحمدللہ کہتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں اپنے مالک کا کہ اس بچی کو وہاں داخلہ ملا اور آج وہ اسلام آباد کے ایک بڑے ہسپیار میں ڈاکٹر بننے کے بعد اپنا کام کر رہی ہے اور میں ایک سو کلتر ایسی مثالیں دے سکتا ہوں اڈریسز دے سکتا ہوں میں آگ تو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے روایتی تینکوں سے نکل آئے گا خدا کے لیے اپنی جو جھوٹی حلال سے باہر نکل آئیے اور آنے والے کل کی حوالے سے آؤ مل کے پاکستان سے بات کریں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس سے بڑی بدبختی ہے اور کیا ہوگی کہ ہمارے جو ملک کو ایک شرمندگی دیکھنی پڑی پچھلی حکومت کے دوران میں مخالف کی بات کرنے سے ذرا ججکتا ہوں اور ڈرتا ہوں لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو ملکی معاملہ ہے ایک ایسی حکومت ہمارے پلے پڑی کہ جنہوں نے جو دنیا کو چلا رہے ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں ان کے ساتھ بے مقصد جگلے شروع کی گئے اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں تھی نوبت یہاں تک پہنچی کہ ورڈ بینک اور وائی ایم ایٹ نے آپ کو آپ کے ان نمائندگان کو آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے نمائندے بغیر کسی پروگرام کو بھی بغیر جس مقصد کیلئے گئے تھے اس میں کامیابی حاصل کیے جب بار بار واپس آتے رہے تو وہی ایک وجہ تھی کہ آپ کی مہگائی آپ کے سروں سے اوپر نکل گئی وہی ایک وجہ تھی کہ دنیا میں ہماری معیشت بدنام ہوئی وہی ایک وجہ تھی کہ جہاں سے ہم تیل لیتے تھے انہوں نے بھی احتیاط شروع کر دی جہاں سے ہم پویلہ لیتے تھے انہوں نے بھی احتیاط شروع کر دی اور نوبت یہاں آئی جہاں تک آئی کہ ہمارا ملک ایک لحاظ سے مہنگائی میں جھوک تک اور آپ کی اسی حکومت کا کیا دھرا ہے کہ جب آپ نے ان کے معاہدوں کی پاسداری نہیں تھی تو انہوں نے واضح طور پر آپ کو کہہ دیا کہ آئندہ آپ یہاں آئیں آپ کو ہم ڈپارڈ بھوکہ دیکھ لیں گے اسی وجہ سے یہ ساری تقریبی آئی اور اس کے نتیجے میں جو پچھلے ڈیٹھ دو سال شعباز شریف صاحب نے اس گورمنٹ کو چلایا یقیناً نون بدنا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں لوگوں نے وہ گلے کیے اس کے اور وہ لوگ جو ٹائ ہاتھ پھٹ کر تھا وہ اس نے بھی املی اٹھائی کیونکہ وہ مہگائی آ رہی تھی اور اس منگائی آنے کی وجہ کیا تھی اس منگائی آنے کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے اپنی زد میں پاکستان کو ڈیفارڈ کے قریب کر لیا اور دیکھئے مجھے شاید اس سے آگے نہیں جانا چاہیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم دنیا سے الگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ہم دنیا سے جڑ کے زندہ رہ سکتے ہیں ہمیں اپنی ان سوچوں کو تبدیل کرنا ہوگا اور میں آپ سے وعدہ کرنا ہوں ایک نمائندہ کی ایسیت سے میرے لیے سب سے عام بات یہ ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کتنے بچے اس عمر میں ہیں جو قالت میں جا رہے ہیں کتنے بچے اس عمر میں ہیں جو سکول میں داخل ہوئے ہیں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کل کیا ان کے لیے کوئی ایسی صورت ہے کہ ان کو کام پہ لگایا جا سکتا ہے عزیزم شیر یار نے اپنی گفتگو میں انڈسٹری کا ذکر دیا دیکھئے جس دن میں نازم بنا تھا تو چکوان کا ذرہ اپنے ذرہ کانسل کے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتا تھا تین مہینے بعد میں نے سوچا کہ ہر روز کچھ کول اتھا کے پنجاب گورنمنٹ کے پاس جانا یہ مناسب نہیں ہے تو میں نے ایک پروگرام شروع کیا اور دنیا کے ان کاروباری نوروں کو دنیا کے بڑے نام رکھتے ہیں دنیا میں بڑے نام رکھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ میرے پاس ایک پتھر ہے اس کا نام ڈپسیوم ہے ایک سفید پتھر ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں سڑکوں پر جو ہم ضائع کر رہے ہیں اپنی لاکارہ دولاروں کو بنانے پر وہ پتھر اگر تیس کے بیچا جائے سیمٹ کی خکل میں بیچا جائے تو وہ ہمیں ارموں میں دے سکتا ہے تو ہم نے اس پر کام شروع کیا اور میرے پہلے ٹینئور میں پہلے چار سال میں تقریباً ساڑھے تین سال میں ہم نے ان دو فیکٹیوں کا افتتا کروا دیا تھا اور جب افتتا ہوا تو وہ دو فیکٹیاں چوتھے مہینے میں اس قابل تھی کہ ہمارے پاس جو ہم ٹیکس پے کر رہے تھے حکومت پاکستان کو اس کی کروڑوں میں ایسی اتبتی تھی اور وہی ایک وجہ بجب کہ اس وقت کے پریزنٹ کو جب میں نے گزارش کی کہ یہ زلہ پچاسی میں بنا تھا اور اس زلے کے ساتھ دو وعدے ہوئے تھے زلہ چکوال بنا اور دوسرا وعدہ یہ ہوا تھا یہاں دوسرا وعدہ یہ ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک کیڈٹ کالج بنائیں گے تو پریزنٹ آ رہے تھے اس سے ستا کیلئے میں ان سے ٹائم لے کے ملنے کیلئے گیا میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ تشکل آ رہے ہیں تو آپ اپنے پریزنٹ آپس کا وعدہ پورا کریں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا میں نے کہا کہ نہیں آپ نے وعدہ نہیں کیا صدر کے دفتر نے وعدہ کیا اور صدر کے دفتر کی آج ذمہ داری ہے کہ جو وعدہ وہ پورا نہیں کر سکتا آئے دوبارہ اگر اس آفس سے صدر اکھتے جا رہا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے انہوں نے مجھے پوچھا کہ اس وقت میں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں اگلے سال میں ہم کریں گے تو میں نے ان سے کہا کہ جس طرح اگزلہ کانسل کے ملازمین کی تنخواہ پوری نہیں کر سکتے ہیں اور آج جس دن میں اس آفس میں آیا ہوں اس نے کام شروع کیا ہے ہم بارہ سے چودہ کروڑ سے زیادہ آپ کو ان چار بہینوں میں ٹیکسز کی مد میں دیتے ہیں اور اگر آپ ہمیں اس میں سے کچھ حصہ ہمارے اس پر آئے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ وہاں پر ہمارے بچے داخل ہو اور جو بے پناہ بچے داخل ہوئے اور پاس ہوت ہوئے اور اپنی آئندہ عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں دیکھیں یہ باتیں ہمارے سٹیجز سے ہوتی نہیں ہیں یہ بات سننے کے ہم عادی نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات ہم کرتے ہیں ہم اگر آپ کے دی ہوئے ووٹ کی وجہ سے آپ کو دو کلو بیٹر سڑک دے دیتے ہیں ہم خود بھی اتنے نعرے مارتے ہیں نعرے مارتے ہیں کہ ہمارے گلے در جاتے ہیں اور آپ بھی خوشی سے دونوں ہاتھ اگا کے نعرے لگاتے ہیں کہ آپ ٹھک کرتے ہیں دیکھئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی زمین کو آباد ہونا چاہیے آپ تلہ گنگ کا زلہ اتنا خوشبخت زلہ ہے کہ آپ کے پاس پانی کی فرامانی ہے آپ بنیادی طور پر زمیندار ہیں آپ کو زمینداری کی طرف آپ کو پسیلیجیٹ کرنا چاہیے آپ کو تعلیم کی طرف دیان دینا چاہیے بنیادی ذکیلیات ساتھ ساتھ ہیں ظاہر ہے وہ زمینداری کا حصہ ہے وہ چلتی نہیں ہی تو میں کل ہماری طب میں ختم ہو رہی ہے یہ باتیں میں اس لئے کر رہا تھا اور شیر یار نے بھی یہی باتیں کی مجھے خوشی ہے میں اس لئے کر رہا تھا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر پروردگار نے مجھے موقع دیا جو میں اس پہر میں اس امید پہ اس کی ذات پہ بروسہ کرتے ہوئی ہے کہہ رہا ہوں کہ وہ ضرور مہربانی کرے گا اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ ہماری مدد کریں گے میں آپ کو عبادہ دے رہا ہوں کہ میرا پروگرام آپ کھانے کے سامنے بیٹھنے کا نہیں ہے میرا پروگرام اب یہ نہیں ہے کہ میں ہر روز بیٹھ کے ایسے معاملات کو ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ جس کا آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں سے کوئی تعلق نہ ہو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میرا پروگرام آپ کی معاشی حالات کو بہتر کرنے کا جہاں تک منصر ممکن ہو سکا وہ ہوگا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو مجھ سے بن پڑا میں ضرور کروں گا اور میں کوشش کروں گا شیر یار کی مدد سے کیونکہ یہ پروونس میں ہے اللہ سے کامیاب کرے گا انشاء اللہ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاسپیچلز کم 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 از کم اس قابل ضرور ہوں کہ ہمارے جو مریض وہاں جائیں انہیں پراپر طریقے سے ٹھٹ کیا جائے میں یہ کام ضرور کروں گا کہ زمیندار جو کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے زمین میں کھا تک نہیں ڈال سکتا کوئی ذریعہ جو سبب ایسا بنے کہ اس کی امداد کی جائے میں آپ بھائیو آپ کو ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو جقینا ہمارے لوکل جلسوں میں نہیں کی جا سکتا ٹھٹ کی ٹھٹ کی جاتی ہے دیکھئے نون نے بڑا لمبر سفر اپوزیشن میں گزارا ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سبر سے آپ دیکھئے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان کے ساتھ ہوا لیکن کسی ادارے پہ ان کیوں گی نہیں اٹھی کوئی پتھر نہیں اٹھا کوئی گملہ نہیں ٹھٹا اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہے حالات کو دیکھتے رہے اور اس سبر میں ایسے ایسے قومی معاملات میں ہمارے اداروں کو نقصان دیا گیا جو ان کے جہاز پہ حمزہ حملہ ہوا جہاں تک میں اس کو کم عمرتا جہاں تک منی اس جہاز کی حسری پتا ہے وہ ایک اس کو مادل کے طور پہ غالبا نہیں ہوا نہیں کھڑا کیا گیا تھا ہندوستان کے غالبا غالب انکین یا چار جہاز گرائے تھے اور ایم ایم عالم اس جہاز کو خیریت سے لے گئے اپنے ائر پورٹ پہ ادھرا تھا ہم نے اس ایم ایم عالم کی روح کو تڑپا دیا ہم نے شیر خان کی روح کو تڑپا دیا جسے ہندوستانی حقومت بھی اس کا نام ایترام سے لیتی ہے تو یہ صورتحال ہے ہر جگہ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ادارے قومی ادارے ہوتے ہیں تو دیکھئے ہم ایک مصبت ذہن سے آگے نکنے ہیں ایک مصبت سوچ کے ساتھ آگے نکنے ہیں میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آٹھ تاریخ کے حوالے سے جیسے شیریار نے کہا میری آپ سے درخواست ہوگی اور آپ سے اپیل ہے جن چار تین دنوں میں ایک ایک گھنٹہ ضرور ووٹ مانگنے کیلئے رکھیں اور کسی نے کسی جگہ جا کے بیٹھ کے آپ دلیل کے ساتھ نوم کے لیے ووٹ مانگیں جقیناً یہ نوم کے لیے بہت مشکل فقط ہے جقیناً آنے والا قرآن انشاءاللہ نواز شریف اس ملک کے وزیر آزم ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے لیکن یہ بہت بڑا امتحان میں شروع ہوگا کہ ان حالات میں پاکستان کو بحال کرنا اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ایک امتحان ہے لیکن ہمیں اللہ پہ بروسہ ہے ہمیں اس کی ذات پہ بروسہ ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ اس ملک کو ضرور ہماری مدد کرے گا اور ہم بچا سکیں گے ہم دوبارہ اسے بحال کر سکیں گے اس کی روکنونکیں اور روشنیاں بحال کر سکیں گے اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ میری ذمہ داری جو آپ سے ہوگی وہ میں کمیٹمنٹ کر رہا ہوں اور وعدہ کر رہا ہوں کہ میرا ان آفیسز جن کا میں تذکرہ کر چکا اس حوالے سے آپ نے میری زندگی دیکھی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ ضرور تبدیلی دیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور تبدیلی دیں دیکھیں گے اور آنے والا کریں آپ کی ان کا آبادیوں کے لیے خوبصورت کل ہوگا اور میں آخر میں میں نے چھوڑ دیا تھا یہ بات کرنی میں نے دو دفعہ بات کی تھی کیونکہ آج عالمین یہ آخری اجتماع ہے میں آپ سے ایک بات سوچتا ہوں اور میں یہ سمجھنے سے قاصل ہوں کہ وزیر اعلیٰ پوری طریقے سے طاقتور وزیر اعلیٰ اگر ذلے کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی حکومت بھی قائم رہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ ذلہ فال نہیں ہوگا کیا وجہ ہے اس باتیں کی پاسداری نہیں ہوتی اس میں میں سمجھنے سے کاثر ہوں اور وہ جس حال میں اس نوٹیفیشن کو چھوڑ کے گئے ہیں اب میں یا شیر شاہ یا شیر شیر یار یہ کہیں بھی تو جو دہات میں رہنے والا ذہن ہے وہ یہ بات تسلیم نہیں کرے گا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ درست ہے بہرحال انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کیا اس لحاظ سے غلطی کیا کہ جس دن یہ ظلہ انوز ہوا تھا دوسرے دن اس یا وہ ظلہ انوز کرنے سے پہلے وہ تمام لوازمات جو ایک ظلے کیلئے ضرورت ہیں تو وہ یہاں موجود ہونی چاہیئے تھی ڈیپٹی کمیشنر کو یہاں پہ انوز کرنے سے پہلے بیج دیا جانے چاہیئے تھا تاکہ وہ اپنے آفس کو ان کے اعلان کرنے سے مہلے اسٹیبلش کرے